سمرکانت نے دیکھا سالونی کی ساری دہے سوج اٹھی ہے اور ساری پر لہو کے داگ سوخ کر کتھے ہو گئے ہیں مہو سوجہ ہوا ہے اس مورتے پر اتنا کرود اس پر ودوان بندہ ہے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہنزہ بھاونہ من میں پرچند ہوٹھی نربل کرودھ اور چاہے کچھ نہ کر سکے بھگوان کی خبر ضرور دیتا ہے تم انتر یامی ہو سرو شکتی مان ہو دینوں کے رکشک ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہاں اندھیر اس جگت کا نینتہ کوئی نہیں ہے کوئی دیا میں بھگوان سرشتی کا کرتا ہوتا تو یہاں تیچار نہ ہوتا اچھے سرو شکتی مان ہو کیوں نرپشاچوں کے ردعے میں نہیں بیٹھ جاتے یا وہاں تمہاری پہنچ نہیں ہے کہتے ہیں یہاں سب بھگوان کی لیلہ ہے اچھی لیلہ ہے اگر تمہیں بھی ایسے ہی لیلہ میں آنند ملتا ہے تو تم پشوں سے بھی گئے بیتے ہو اگر تمہیں اس ویعپار کی خبر نہیں ہے تو پھر سرو ویعپی کیوں کہلاتے ہو سمرکانت دھارمک پرورتی کے آدمی تھے دھارم گرنتوں کا ادھین کیا تھا بھگوان گیتہ کا نتی پاچ کیا کرتے تھے پر اس سمیں وہ سارا دھارم گیان انہیں پاکھند سا پرتیت ہوا وہ اسی طرح کھڑے ہوئے اور پوچھا سلیم تو صدر میں ہوگا آتما نند نے کہا آج کل تو یہیں پڑاو ہے ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں میں زراؤن سے ملوں گا ابھی وہاں کروتھ میں ہے آپ مل کر کیا کیجئے گا آپ کو بھی اب شبد کہہ بیٹھیں گے یہی دیکھنے تو جاتا ہوں کہ منشیے کی پشتہ کے سیما تک جا سکتی ہے تو چلیے میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں گودڑ بول اٹھے نہیں نہیں تم نجیے سوامی جی بھائیہ یہاں ہے تو سنیاسی اور دیاء کے اوتار مدہ کروتھ میں بھی درواسہ مونی سے کم نہیں ہے جب حاکم صاحب سلونی کو مار رہے تھے تک چار آدمی انہیں پکڑے ہوئے تھے نہیں تو اس بہت میاں کا خون چوس لیتے چاہے پیچھے سے فانسی ہو جاتی گاؤں بھر کی مرہم پٹی انہی کی سپرد ہے سلونی نے سمرکانت کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں چلوں گی تمہارے ساتھ دیور جی اسے دکھا دوں گی کہ بڑھیا تیری چھاتی پر مونگ دلنے کو بیٹھی ہوئی ہے تو مارنہار ہے تو کوئی تجھ سے بڑا راخنہار بھی ہے جب تک اس کا حکم نہ ہوگا تو کیا مار سکے گا بھگوان میں اس کی یہاں اپار نشتھا دیکھ کر سمرکانت کی آنکھیں سجل ہو گئیں سوچا مجھ سے تو یہ مورکھی اچھے جو اتنی پیوڑا اور دکھ سہے کر بھی تمہارا ہی نام رٹھتے ہیں بولے نہیں بھابی مجھے اکیلے جانے دو میں ابھی ان سے دو دو باتیں کر کے لٹ آتا ہوں سالونی لاتھی سنبھال رہی تھی کہ سمرکانت چل پڑے تیجا اور درجند آگے آگے ڈاک بنگلے کا راستہ دکھاتے ہوئے چلے تیجا نے پوچھا دادا جب امر بھائیہ چھوٹے سے تھے تو بڑے شیطان تھے نا سمرکانت نے اس پرشنے کا آشائے نہ سمجھ کر کہا نہیں تو وہ تو لڑکپن ہی سے بڑا سوشیل تھا درجند تالی بجا کر بولا اب کہو تیجو ہارے کی نہیں دادا ہمارا ان کا یہاں جھگڑا ہے کہ یہاں کہتے ہیں جو لڑکے بجھپن میں بڑے شیطان ہوتے ہیں وہی بڑے ہو کر سوشیل ہو جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں جو لڑکپن میں سوشیل ہوتے ہیں وہی بڑے ہو کر بھی سوشیل رہتے ہیں جو بات آدمی میں ہے نہیں وہ بیچ میں کہاں سے آ جائے گی تیجا نے شنکا کی لڑکے میں تو اکل بھی نہیں ہوتی جوان ہونے پر کہاں سے آ جاتی ہے اخوے میں تو کھالی دو دل ہوتے ہیں پھر ان میں ڈال پات کہاں سے آ جاتے ہیں یہاں کوئی بات نہیں میں ایسے کتنے ہی نامی آدمیوں کے ادھاہرن دے سکتا ہوں جو بجھپن میں بڑے پاجی تھے پر آگے چل کر مہاتنہ ہو گئے سمرکانت کو بالکوں کے اس ترک میں بڑا آنند آیا مدیست بن کر دونوں اور کچھ سہارہ دیتے جاتے تھے راستے میں ایک جگہ کیچڑ بھرا ہوا تھا سمرکانت کے جوتے کیچڑ میں فنس کر پاؤں سے نکل گئے اس پر بڑی ہیسی ہوئی سامنے سے پانچ سوار آتے دکھائی دیئے تیجہ نے ایک پتھر اٹھا کر ایک سوار پر نشانہ مارا اس کی پگڑی زمین پر گر پڑی وہاں تو گھوڑے سو ترکر پگڑی اٹھانے لگا باقی چاروں گھوڑے دوڑاتے ہوئے سمرکانت کے پاس آ پہنچے تیجہ دوڑ کر ایک پیڑ پر چڑھ گیا دو سوار اس کے پیچھے دوڑے اور نیچے سے گالیاں دینے لگے باقی تین سواروں نے سمرکانت کو گھیر لیا اور ایک نے ہنٹر نکال کر اوپر اٹھایا ہی تھا کیے کا ایک چونک پڑا اور بولا ارے آپ ہیں سیڑ جی آپ یہاں کہاں سیڑ جی نے سلیم کو پہچان کا کہا ہاں ہاں چلا دو ہنٹر رکھ کیوں گئے اپنی کار گزاری دکھانے کا ایسا موقع پھر کہاں ملے گا حاکم ہو کر اگر غریبوں پر ہنٹر نہ چلایا تو حاکم ہی کس کام کی سلیم لججت ہو گیا آپ ان لانڈوں کی شرارت دیکھ رہے ہیں پھر بھی مجھے کو کسوروار ٹھہراتے ہیں اس نے ایسا پتھر مارا کہ ان داروگا جی کی پگڑی گر گئی خیریت ہوئی کہ یہ آنکھ میں نہ لگا سمرکانت آویش میں اوچت کو بھول کر بولے ٹھیک تو ہے جب اس لانڈے نے پتھر چلایا جو ابھی نادان ہے تو پھر ہمارے حاکم صاحب جو ودیہ کے ساغر ہے کیا ہنٹر بھی نہ چلائے کہہ دو دونوں سوار پیڑ پر چڑھ جائے لونے کو ڈھکیل دے نیچے گر پڑے مر جائے گا تو کیا ہوا حاکم سے بے عدبی کرنے کی سزا تو پا جائے گا سلیم نے صفائی دی آپ تو ابھی آئے ہیں آپ کو کیا خبر یہاں کے لوگ کتنے مفصد ہیں ایک بڑھیا نے میرے موہوں پر تھوک دیا زبط کیا ورنہ سارا گاؤں جیل میں ہوتا سمر کانت کیا بم گولا کھا کر بھی پراست نہ ہوئے تمہارے زبط کی بانگی دیکھے آ رہا ہوں بیٹا اب موہوں نہ کھلواؤ وہ اگر ظاہل بے سمجھ عورت تھی تو تمہیں نے عالم فاضل ہو کر کون سی شر عورت کی اس کی ساری دہے لہو لہان ہو رہی ہے شاید بجے گی بھی نہیں کچھ یاد ہے کتنے آدمیوں کے انگ بھنگ ہوئے سب تمہارے نام کی دعائیں دے رہی ہیں اگر ان سے روپے نہ وصول ہوتے تھے تو بے دخل کر سکتے تھے ان کی فصل کڑک کر سکتے تھے مار پیٹ کا قانون کہاں سے نکلا بے دخلی سے کیا نتیجہ زمین کا یہاں کون خریدار ہے آخر سرکاری رقام کیسے وصول کی جائے تو مار ڈالو سارے گاؤں کو دیکھو کتنے روپے وصول ہوتے ہیں تم سے مجھے ایسی آشانہ تھی مگر شاید حکومت میں کچھ نشہ ہوتا ہے آپ نے ابھی ان لوگوں کی بدماشی نہیں دیکھی میرے ساتھ آئیے تو میں ساری داستان سناؤں آپ اس وقت آ کہاں سے رہے ہیں سمر کانت نے اپنے لخنوں آنے اور سخدہ سے ملنے کا حال کہا پھر مطلب کی بات چھڑی امر تو یہی ہوگا سنا تیسرے درجے میں رکھا گیا ہے اندھیرہ زیادہ ہو گیا تھا کچھ ٹھنڈ بھی پڑھنے لگی تھی چار سوار تو گاؤں کی طرف چلے گئے سلیم کھوڑے کی راست تھامے ہوئے پاؤں پاؤں سمر کانت کے ساتھ ڈانک بنگلے جلا کچھ دور چلنے کے بعد سمر کانت بولے تم نے دوست کے ساتھ خوب دوستی نبھائی جیل بھیج دیا اچھا کیا مگر کم سے کم اسے کوئی اچھا درجہ تو دلا دیتے مگر حاکم ٹھہرے اپنے دوست کی سفارش کیسے کرتے سلیم نے ویتھت کنٹھ سے کہا آپ تو لالا جی مجھ ہی پر سارا غصہ اتار رہے ہیں میں نے تو دوسرا درجہ دلا دیا تھا مگر امر خود معمولی قیدیوں کے ساتھ رہنے پر زد کرنے لگے تو میں کیا کرتا میری بدنصیبی ہے کہ یہاں آتے ہی مجھے وہاں سب کچھ کرنا پڑا جس سے مجھے نفرت تھی ڈاک بنگلے پہنچ کر سیٹ جی ایک آرام کرسی پر لیڑ گئے اور بولے تو میرا یہاں آنا ویرت ہوا جب وہاں اپنی خوشی سے تیسرے درجے میں ہے تو لاچاری ہے ملاقات ہو جائے گی سلیم نے اتر دیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا ملاقات کی تاریخ تو ابھی نہیں آئی ہے مگر جیل والے شاید مان جائے ہاں اندیشہ امرکانت کی طرف سے ہے وہ کسی قسم کی ریایت نہیں چاہتے اس نے ذرا مسکر آ کر کہا اب تو آپ بھی ان کاموں میں شریک ہونے لگے سیر جی نے نمبر تا سے کہا اب میں اس عمر میں کیا کام کروں گا بڑھے دل میں جوانی کا جوش کہاں سے آئے بہو جیل میں ہے لڑکا جیل میں ہے شاید لڑکی بھی جیل کی تیاری کر رہی ہے اور میں چین سے کھاتا پیتا ہوں آرام سے سوتا ہوں میری اولاد میرے پاپاں کا پریشت کر رہی ہے میں نے غریبوں کا کتنا خون چوسا ہے کتنے گھر تباہ کیے ہیں اس کی یاد کر کے خود شرمندہ ہو جاتا ہوں اگر جوانی میں سمجھ آگئی ہوتی تو کچھ اپنا صدار کرتا اب کیا کروں گا باپ سنتان کا گروہ ہوتا ہے اسی کے پیچھے لڑکے چلتے ہیں مجھے اپنے لڑکوں کے پیچھے چلنا پڑا میں دھرم کی اصلیت کو نہ سمجھ کر دھرم کے سوانگ کو دھرم سمجھے ہوئے تھا یہی میری زندگی کی سب سے بڑی پھول تھی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کینڈا ہی بکڑا ہوا ہے جب تک ہمیں جائیدات پیدا کرنے کی دھن رہے گی ہم دھرم سے کوسو دور رہیں گے ایشون نے سنسار کو کیوں اس دھنگ پر لگایا یہ ہمیری سمجھ میں نہیں آتا دنیا کو جائیدات کے مہو بندھن سے چھوڑانا پڑے گا تب ہی آدمی آدمی ہوگا تب ہی دنیا سے پاپ کا ناش ہوگا سلیم ایسی اونچی باتوں میں نہ پڑنا چاہتا تھا اس نے سوچا جب میں بھی ان کی طرح زندگی کے سکھ پھوگ لوں گا تو مرتے سمجھ فلوسفر بن جاؤں گا دونوں کئی منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے پھر لالا جی اس نہے سے بھری سور میں بولے نوکر ہو جانے پر آدمی کو مالک کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے اس کی میں برائی نہیں کرتا ہاں ایک بات کہوں گا جن پر تم نے ظلم کیا ہے چل کر ان کے آنسو پوچھ دو یہاں غریب آدمی تھوڑی سی بھل منسی سے قابو میں آ جاتے ہیں سرکار کی نیتی تو تم بدل نہیں سکتے لیکن اتنا تو کر سکتی ہو کہ کسی پر بیجا سختی نہ کرو سلیم نے شرماتے ہوئے کہا لوگوں کی گستاکی پر غصہ آ جاتا ہے ورنہ میں تو خود نہیں چاہتا کہ کسی پر سختی کروں پھر سر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے لگان نوصول ہوا تو میں کتنا نالائک سمجھا جاؤں گا سمر کانت نے تیز ہو کر کہا تو بیٹا لگان تو نوصول ہوگا ہاں آدمیوں کا خون سے ہاتھ رنگ سکتے ہو یہی تو دیکھنا ہے دیکھ لینا میں نے بھی اسی دنیا میں بال سفید کیے ہیں ہمارے کسان افسروں کی صورت سے کامتے تھے لیکن زمانہ بدل رہا ہے اب انہیں بھی مان اپمان کا خیال ہوتا ہے تم مفت میں بدنامی اٹھا رہے ہو اپنا فرض ادا کرنا بدنام ہے تو مجھے اس کی پرواں نہیں سمر کانت نے افسری کی اس ابھیمان پر من میں ہس کر کہا فرض میں تھوڑی سی مٹھاس ملا دینے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا ہاں بن بہت کچھ جاتا ہے یہاں بیچارے کسان ایسے غریب ہیں کہ تھوڑی سی ہمدردی کر کے انہیں اپنا ہولام بنا سکتے ہو حکومت وہاں بہت چھیل چکے اب بھل منسی کا برطاف جاتے ہیں جس عورت کو تم نے ہنٹاروں سے مارا اسے ایک بار ماتا کہہ کر اس کی گردن کار سکتے تھے یہاں مت سمجھو کہ تم ان پر حکومت کرنے آئے ہو یہاں سمجھو کہ ان کی سیوہ کرنے آئے ہو مال لیا تمہیں طلب سرکار سے ملتی ہے لیکن آتی تو ہے انہی کی گانڈ سے کوئی مورخ ہو تو اسے سمجھاؤں تم بھگوان کی گریپا سے آپ ہی ودوان ہو تمہیں کیا سمجھاؤں تم پولیس والوں کی باتوں میں آگئے یہی بات ہے نا سلیم بھلا یہاں کیسے سوکار کرتا لیکن سمرکانت آڑی رہے میں اسے نہیں مان سکتا تم تو کسی سے نظر نہیں لینا چاہتے لیکن جن لوگوں کی روٹیاں نوچ خسوٹ پر چلتی ہیں انہوں نے ضرور تمہیں بھرا ہوگا تمہارا چہرہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں غریبوں پر ظلم کرنے کا افسوس ہے میں یہاں تو نہیں چاہتا کہ آٹھ آنے سے ایک پائی بھی زیادہ وصول کرو لیکن دل جوئی کے ساتھ تم بیشی بھی وصول کر سکتے ہو جو بھوکوں مرتے ہیں چیتھوڑے پہن کر اور پوال میں سو کر دن کٹتے ہیں ان سے ایک پیسہ بھی دبا کر لینا انیائے ہے جب ہم اور تم دو چار گھنٹے آرام سے کام کر کے آرام سے رہنا چاہتے ہیں جائے دادے بنانا چاہتے ہیں شوق کی چیزیں جمع کرتے ہیں تو کیا یہاں انیائے نہیں ہے کہ جو لوگ ستری بچوں سمیت اٹھا رہا گھنٹے روز کام کریں وہاں روٹی کپڑے کو ترسیں بیچارے غریب ہیں بے زبان ہیں اپنے کو سنگتھت نہیں کر سکتے اس لیے سب ہی چھوٹے بڑے ان پر روب جمعاتے ہیں مگر تم جیسے سر ادائے اور ودوان لوگ بھی وہی کرنے لگے جو معمولی عملے کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے اپنے ساتھ کسی کو مت لو میرے ساتھ چلو میں زمہ لیتا ہوں کہ کوئی تم سے گستاخی نہیں کرے گا ان کے زکم پر مرہم رکھ دو میں اتنا ہی جہاتا ہوں جب تک جییں گے بیچارے تمہیں یاد کریں گے ست بھاؤ میں سمموہن کا ساثر ہوتا ہے سلیم کا ردے ابھی اتنا کالا نہ ہوا تھا کہ اس پر کوئی رنگ ہی نہ چھڑتا سکو جاتا ہوا بولا میری طرف سے آپ ہی کو کہنا پڑے گا ہاں ہاں یہ سب میں کر دوں گا لیکن ایسا نہ ہو میں ادھر چلوں ادھر تم ہنٹر بازی شروع کرو اب زیادہ شرمندہ نہ کیجئے تم یہ تجبیز کیوں نہیں کرتے کہ اسامیوں کی حالت کی جانچ کی جائے آنکھیں بند کر کے حکم ماننا تمہارا کام نہیں پہلے اپنا اتمنان تو کر لو کہ تم بے انصافی تو نہیں کر رہے ہو تم خود ایسی ریپورٹ کیوں نہیں لکھتے ممکن ہے حکم اسے پسند نہ کرے لیکن حق کے لیے کچھ نقصان اٹھانا پڑے تو کیا چنتا سلیم کو یہ باتیں نیائے سنگت جان پڑی کھونٹے کی پتلی نوک زمین کے اندر پہنچ چکی تھی بولا اس بزرگانہ سلحہ کے لیے آپ کا احسان مند ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا بھوچن کا سمیں آ گیا تھا سلیم نے پوچھا آپ کے لیے کیا کھانا بنواوں جو چاہے بنواوں پر اتنا یاد رکھو کہ میں ہندو ہوں اور پرانے زمانے کا آدمی ہوں ابھی تک چھوٹ چھات کو مانتا ہوں آپ چھوٹ چھات کو اچھا سمجھتے ہیں اچھا تو نہیں سمجھتا پر مانتا ہوں تب مانتے ہی کیوں ہیں اس لیے کہ سنسکاروں کو مٹانا مشکل ہے اگر ضرورت پڑے تو میں تمہارا مل اٹھا کر پھینک دوں گا لیکن تمہاری تھالی میں مجھ سے نہ کھایا جائے گا میں تو آج آپ کو اپنے ساتھ پٹھا کر کھلاؤں گا تم پیاج مانت انڈے کھاتے ہو مجھ سے ان برطنوں میں نہیں کھایا جائے گا آپ یہ سب کچھ نہ کھائیے گا مگر میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا میں روز سابون لگا کر نہاتا ہوں برطنوں کو خوب ساف کرا لینا آپ کا کھانا ہندو بنایے گا صاحب بس ایک میز پر بیٹھ کر کھا لینا اچھا کھا لوں گا بھائی میں دودھ اور گھی خوب کھاتا ہوں سیرچی تو سندھیوں پاسن کرنے بیٹھے پھر پاٹ کرنے لگے ادھر سلیم کے ساتھ کے ایک ہندو کونسٹریبل نے پوری کچوری حلوہ کھیر پکائی دہی پہلے ہی سے رکھا ہوا تھا سیرچی خود آج یہیں بھوجن کرے گا سیرچی سندھیا کر کے لوٹے تو دیکھا دو کمبل بچھے ہوئے ہیں اور تھالیاں رکھی ہوئی ہیں سیرچی نے خوش ہو کر کہا یہاں تم نے بہت اچھا انتظام کیا سلیم نے ہنس کر کہا میں نے سوچا آپ کا دھرم کیوں لوں نہیں ایک ہی کمبل رکھتا اگر یہاں خیال ہے تو تم میرے کمبل پر آ جاؤ نہیں میں ہی آتا ہوں وہاں تھالی اٹھا کر سلیم کے کمبل پر آ بیٹھے اپنے وچار میں آج انہوں نے اپنی جیون کا سب سے مہان تیاغ کیا ساری سمپتی دان دے کر بھی ان کا ردائے اتنا گوروان ویتنا ہوتا سلیم نے چھٹکی لی اب تو آپ مسلمان ہو گئے سیرچی بولے میں مسلمان نہیں ہوا تم ہندو ہو گئے چار پراتہ کال سمرکانت اور سلیم ڈاک بنگلے سے گاؤں کی اور چلے پہاڑیوں سے نیلی بھاپ اٹھ رہی تھی اور پرکاش کا ردائے جیسے کسی اویکت ویدنا سے بھاری ہو رہا تھا چارو اور سنناٹا تھا پرطفی کسی روگی کی بھاٹی کوہرے کے نیچے پڑی سہر رہی تھی کچھ لوگ بدنروں کی بھاٹی چھپروں پر بیٹھے اس کی مرمت کر رہے تھے اور کہیں کہیں ستریاں گوبر پاتھ رہی تھی دونوں آدمی پہلے سلونی کے گھر گئے سلونی کو جوار چڑھا ہوا تھا اور ساری دہے پھوڑے کی بھاٹی دھخ رہی تھی مگر اسے گانے کی دھن سوار تھی سنتو دیکھت جگ بورانا سانچ کہو تو مارندھاوے جھوٹ جگت پتی آنا سنتو دیکھت جگت بورانا ملو ویتھا جب اصاہیا اور اپار ہو جاتی ہے جب اسے کہیں تران نہیں ملتا جب وہاں رودان اور کرندن کی گود میں بھی آشرے نہیں پاتی تو وہ سنگیت کے چرنوں پر جا گرتی ہے سمرکانت نے پکارا بھا بھی زرہ باہر تو آؤ سلونی چٹ پٹ اٹھ کر پکے والوں کو گھونگٹ سے چھپاتی نب یوونا کی بھاٹی لجاتی آ کر کھڑی ہو گئی اور پوچھا تم کہاں جلے گئے تھے دیبر جی سہیسا سلیم کو دیکھ کر وہاں ایک پک پیچھے ہٹ گئی اور جیسے گالی دی یہاں تو حاکم ہے پھر سیہنی کی بھاہتیں جھپٹ کر اس نے سلیم کو ایسا دھککا دیا کہ وہاں گرتے گرتے بچا اور جب تک سمرکانت اسے ہٹائیں ہٹائیں سلیم کی گردن پکڑ کر اس طرح دبائی مانو گھونٹ دے گی سید جی نے اسے بل پوروکھ ہٹا کر کہا پگلا گئی ہے کیا بھا بھی علا گھر جا سنتی نہیں سلونی نے پھٹی پھٹی پرجولیت آنکھوں سے سلیم کو گھورتے ہوئے کہا مار تو دکھا دوں آج میرا سردار آ گیا ہے سر کچل کر رکھ دے گا سمرکانت نے ترسکار بھریسور میں کہا سردار کے مہوں کالک لگا رہی ہو اور کیا بوڑی ہو گئی مرنے کے دن آ گئے اور ابھی لڑکپن نہیں گیا یہی تمہارا دھرم ہے کہ کوئی حاکم دوار پر آئے تو اس کا افمان کرو سلونی نے من میں کہا یہاں لالا بھی ٹھک اور سوہاتی کرتے ہیں لڑکا پکڑا گیا ہے نا اسی سے پھر دورا گرہ سے بولی پوچھو اس نے سب کو پیٹا نہیں تھا سید جی بگڑ کر بولے تم حاکم ہوتی اور گاؤں والے تمہیں دیکھتے ہی لاتھیاں لے لے کر نکل آتے تو تم کیا کرتی جب پرجہ لڑنے پر تیار ہو جائے تو حاکم کیا اس کی پوجہ کرے عمر ہوتا تو وہاں لاتھی لے کر نہ دوڑتا گاؤں والوں کو لاجم تھا کہ حاکم کے پاس آ کر اپنا اپنا حال کہتے عرج بنتی کرتے عدب سے نمرتہ سے یہاں نہیں کہ حاکم کو دیکھا اور مارنے دوڑے مانو بہت تمہارا دشمن ہے میں انہیں سمجھا بچھا کر لائیا تھا کہ میل کرا دوں دلوں کی صفائی ہو جائے اور تم ان سے لڑنے پر تیار ہو گئی یہاں کی حال جال سن کر گاؤں کے اور کئی آدمی جمع ہو گئے پر کسی نے سلیم کو سلام نہیں کیا سب کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی سمر کانتر نے انہیں سمبوتیت کیا تم ہی لوگ سوچو یہاں صاحب تمہارے حاکم ہے جب ریایا حاکم کے ساتھ گستاخی کرتی ہے تو حاکم کو بھی کروہ آ جائے تو کوئی تاجب نہیں یہاں بچارے تو اپنے کو حاکم سمجھتے ہی نہیں لیکن عزت تو سب ہی چاہتے ہیں حاکم ہو یا نہ ہو کوئی آدمی اپنی بیزت ہی نہیں دیکھ سکتا بولو گودر کچھ غلط کہتا ہوں گودر نے سر چھکا کر کہا نہیں مالک سچ ہی کہتے ہو مدہ وہاں تو باولی ہے اس کی کسی بات کا برا نہ مانو سب کے مہوں میں کالک لگا رہی ہے اور کیا یہاں ہمارے لڑکے کے برابر ہیں عمر کے ساتھ پڑھے انہی کے ساتھ کھیلے تم نے اپنی آنکھوں دیکھا کہ عمر کو گرفتار کرنے یا اکیلے آئے تھے کیا سمجھ کر کیا پولیس کو بھیج کر نہ پکڑوا سکتے تھے سپاہی حکم پاتے ہی آتے ہی اور دھکے دے کر پانتھ لے جاتے ان کی شرافت تھی کہ خود آئے اور کسی پولیس کو ساتھ نہ لائے عمر نے بھی یہی کیا جو اس کا دھرم تھا اکیلے آدمی کو بیجزت کرنا چاہتے تو کیا مشکل تھا اب تک جو کچھ ہوا اس کا انہیں رنج ہے حالانکہ قصور تم لوگوں کا بھی تھا اب تم بھی پچھلی باتوں کو بھول جاؤ ان کی طرف سے اب کسی طرح کی سخت ہی نہ ہوگی انہیں اگر تمہاری جائداد نیلام کرنے کا حکم ملے گا نیلام کریں گے گرفتار کرنے کا حکم ملے گا گرفتار کریں گے تمہیں برا نہ لگنا چاہیے تم دھرم کی لڑائی لڑ رہے ہو لڑائی نہیں یہاں تپسیہ ہے تپسیہ میں کرودھ اور دویش آ جاتا ہے تو تپسیہ بھنگ ہو جاتی ہے سوامی جی بولے دھرم کی رکشہ ایک اور سے نہیں ہوتی سرکار نیتی بناتی ہے اسے نیتی کی رکشہ کرنی چاہیے جب اس کے کرمچاری نیتی کو پیروں سے کچلتے ہیں تو پھر جنتہ کیسے نیتی کی رکشہ کر سکتی ہے سمرکانت نے فٹکار بتائی آپ سنیاسی ہو کر ایسا کہتے ہیں سوامی جی آپ کو اپنی نیتی پرتہ سے اپنے شاسکوں کو نیتی پر لانا ہے یعنی وہاں نیتی پر ہی ہوتے تو آپ کو یہ تپسیہ کیوں کرنی پڑتی آپ آنیتی پر آنیتی سے نہیں نیتی سے وجہ پا سکتے ہیں سوامی جی کا مہوں ذرا سا نکل آیا زبان بند ہو گئی سالونی کا پیڑت ردی پکشی کے سمان پنجھنے سے نکل کر بھی کوئی آشرے کھوج رہا تھا سجنتہ اور ست پریرنہ سے بھرا ہوا یہاں تیرسکار اس کے سامنے جیسے دانیں بکھننے لگا پکشی نے دو چار بار گردن چھکا کر دونوں کو سترک نیتروں سے دیکھا پھر اپنے رکشک کو آ آ کرتے سنا اور پر پھیلا کر دانوں پر اتر آیا سالونی آنکھوں میں آنسو بھرے دونوں ہاتھ جوڑے سلیم کے سامنے آ کر بولی سرکار مجھ سے بڑی خطا ہو گئی مافی دیجئے مجھے جوتوں سے پیٹیئے سیڈ جی نے کہا سرکار نہیں بیٹا کہو بیٹا مجھ سے بڑا اپراد ہوا مورک ہوں باولی ہوں جو سجا چاہے دو سلیم کے یوہ نیتر بھی سجل ہو گئے حکومت کا روب اور ادھکار کا گرب بھول گیا بولا ماتا جی مجھے شرمنہ نہ کرو یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سب سے اور جو یہاں نہیں ہیں ان سے بھی اپنی خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں گودر نے کہا ہم تمہارے غلام ہیں بھییا لیکن مورخ جو ٹھہرے آدمی پہچانتے تو کیوں اتنی باتیں ہوتی سوامی جی نے سمرکاندھ کے کان میں کہا مجھے تو ایسا جان پڑتا ہے کہ دھوگا کرے گا سیڑ جی نے آشواسن دیا کبھی نہیں نوکری چاہے چلی جائے پر تمہیں زتائے گا نہیں شریف آدمی ہے تو کیا ہمیں پورا لگان دینا پڑے گا جب کچھ ہے ہی نہیں تو دھوگے کہاں سے سوامی جی ہٹے تو سلیم نے آ کر سیڑ جی کے کان میں کچھ کہا سیڑ جی مسکرا کر بولے یہاں صاحب تم لوگوں کو دوا دارو کے لیے ایک سو روپے بھیٹ کر رہے ہیں میں اپنی اور سے اس میں نو سو روپے ملا دیتا ہوں سوامی جی ڈاک بنگلے پر چل کر مجھ سے روپے لے لو گودر نے کرتگیتا کو دباتے ہوئے کہا بھائیہ پر مکھ سے ایک شبد بھی نہ نکلا سمرکانت بولے یہاں مت سمجھو کہ یہاں میرے روپے ہے میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں لیا تمہیں سے تمہارا ہی گلہ دبا کر لیے تھے وہاں تمہیں لوٹا رہا ہوں گاؤ میں جہاں سیاپا چھایا ہوا تھا وہاں رونک نظر آنے لگی جیسے کوئی سنگیت وائیو میں گھل گیا ہو پانچ امرکانت کو جیل میں روز روز کا سماجہار کسی نہ کسی طرح مل جاتا تھا جس دن مارپیٹ اور اگنی کانت کی خبر ملی اس کے کرودھ کا پاراوار نہ رہا اور جیسے آگ بجھ کر راکھ ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کرودھ کی جگہ کیول نیرشی رہ گیا لوگوں کے رونے پیٹھنے کی درد بھری ہائے ہائے جسے مورتیمان ہو کر اس کے سامنے سر پیٹ رہی تھی جلتے ہوئے گھروں کی لپٹے جیسے اسے جھلسہ ڈالتی تھی وہ سارا پھیشت درشی کلپنا تیت ہو کر سربناش کے سمیت جا پہنچا تھا اور اس کی ذمہ داری کس پر تھی روپائے تو یوں بھی وصول کیے جاتے پر اتنا اتیچار تو نہ ہوتا کچھ ریایت تو کی جاتی سرکار اس ودروحوں کے بعد کسی طرح بھی نرمی کا برطاو نہ کر سکتی تھی لیکن روپیہ نہ دے سکنا تو کسی منوشے کا دوش نہیں یہاں مندی کی بلا کہاں سے آئی کون جانے یہاں تو ایسا ہی ہے کہ آندھی میں کسی کا چھپر اڑ جائے اور سرکار اسے دنڈ دے یہاں شاسن کس کے ہیت کے لیے ہے اس کا ادیششک کیا ہے ان ویچاروں سے تنگ آ کر اس نے نیراشے میں مہوں چھپایا اتیچار ہو رہا ہے ہو نیدو میں کیا کروں کر ہی کیا سکتا ہوں میں کون ہوں مجھ سے مطلب کمزوروں کے بھاگے میں جب تک مار کھانا لکھا ہے مار کھائیں گے میں ہی یہاں کیا پھولوں کی سیج پر سویا ہوا ہوں اگر جنسار کے سارے پرانی پشو ہو جائیں تو میں کیا کروں جو کچھ ہوگا ہوگا یہاں بھی ایشور کی لیلہ ہے وہاں رہ تیری لیلہ اگر ایسی ہی لیلاؤں میں تمہیں آنند ملتا ہے تو تم دیامائی کیوں بنتے ہو زبردست کا ٹھینگا سر پر کیا یہاں بھی ایشوری انیم ہے جب سامنے کوئی وکٹ سمسیا آ جاتی تھی تو اس کا من ناستکتا کی اور جھک جاتا تھا سارا وشو شرنکھلا ہین اویوستھت رہ سمی جان پڑتا تھا اس نے بان بٹنا شروع کیا لیکن آنکھوں کے سامنے ایک دوسرا ہی ابھی نہیں ہو رہا تھا وہی سلونی ہے سر کے بال کھلے ہوئے ارث نگن مار پڑ رہی ہے اس کے رودن کی کرونا جنگ دھونی کانوں میں آنے لگی پھر منی کی مورتی سامنے آ کھڑی ہوئی اسے سپائیوں نے گرفتار کر لیا ہے اور کھینچے لیے جا رہی ہے ان کے محو سے انعیاس ہی نکل گیا ہائے ہائے یہاں کیا کرتے ہو پھر وہاں سجیت ہو گیا اور بان بٹنی لگا رات کو بھی یہ درشے آنکھوں میں پھرا کرتے وہی کرندن کانوں میں گنجا کرتا اس ساری ویپتی کا بھار اپنے سر پر لے کر وہاں دبا جا رہا تھا اس بھار کو ہلکہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سادھر نہ تھا عیشور کا بہشکار کر کے اس نے مانو نوکہ کا پریتیا کر دیا تھا اور اتھا ہا جل میں ڈوبا جا رہا تھا موسیقی